اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے انہیں ہم اسی اسٹیج پر معافی مانگنے کے ان کو مشورہ دیتے ہیں ورنہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ بدردین اجمل صاحب آپ کہیں نہ کہیں فرقہ وانانا مسلکی اختلافات کو بڑھانے کے لئے اب آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کا سلفیوں کو اہل حدیثوں کو جو کم از کم کبھی کسی کو زندگی میں گالی نہیں دیتے تمام برادران وطن کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلفی مسلک کے لوگ اہل حدیث پر امن ہوتے ہیں میں خود ایک سلفی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں سلفی ادارے میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے میں کسی طرح کی شدت پسندی کو قبول نہیں کرتا ہوں پسند نہیں کرتا ہوں اور تمام سلفی لوگوں کا اہل حدیث لوگوں کا شدت پسندی سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا ہے بدر الدین اجمل صاحب کا جو ممبر پارلیمنٹ جیسے باوقار اہدے پر فائز ہیں جنہیں ملک کے لاکھا لاکھ لوگوں نے ممبر پارلیمنٹ بنانے میں کافی مدد کی آج ان کا ایسا ٹیون کہ انہوں نے اہل حدیثوں کو دہشتگردی سے دہشتگرد ہونے کا انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کی ہم پرزدور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ جیسے باوقار جگہ پر آپ کھڑے ہو کر جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے تب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کہیں نہ کہیں فرقہ وارانہ ماحول کو گرم کرنے کے قائل ہیں اور مسلکی اختلافات کو اجاگر کر کے آپ ملک کے مسلمانوں کو ملک کے لوگوں کو آپس میں بے چین اور بد امنی پھیلانے کا آپ کا بہت بڑا کردار آگے ہم دیکھ رہے ہیں لہٰذا آپ کا یہ کہنا ایک خط میں ایک لیٹر ہیڈ پر کہ میں معافی کا طلبگار ہوں آپ کی زبان فسل گئی ہم اس چیز کو بلکل بلکل نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کو اس طرح سے چھڑکارہ نہیں ملے گا کہ آپ کسی بھی ایک کمیونیٹی کو یہ کہہ کر کے نکل جائیں کہ وہ دہشتگرد ہوا کرتے ہیں اور ان کو غلط تھیرانے کے لیے آخر کوئی ثبوت آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو پیش کریں منظر عام پر لائیں اور اگر نہیں تو آپ اس بات کے لیے معافی مانگیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے آئندہ اس طرح کے غلطی نہیں ہوگی جس طرح سے تین طلاق کے مسئلے پر ملک کے کچھ پولیٹیکل لوگ آگے بڑھ کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مجلس میں تین طلاق کو ختم کرنے کے لیے غلط ریت رواج کو ختم کرنے کے لیے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ اس غلط ریت رواج کو جو کی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کسی کو بلیم کر رہے ہیں کسی کو اوپر اجزام لگا رہے ہیں کسی کو دہشتگرد قرار دے رہے ہیں آخر یہ کہاں کی سمجھداری ہے شیک ہم آپ کو باعزت مانتے تھے ہم آپ کو دور اندیس سمجھ دے تھے لیکن آپ کا یہ سٹھیا پن آج کا یہ بیان پارلیمنٹ بھی جو آپ نے دیا ہے کہ سلفیوں کا دہستگردی سے کوئی واسطہ ہوتا ہے ہم پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور مضمت کرتے رہیں گے جب تک آپ کا اگلا بیان نہیں آ جائے گا کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے آپ اس بات کے لیے نادم ہیں شرمندہ ہیں اور آئندہ سے اس بات کے غلطی نہیں ہوگی تب تک ہم اس کو مضمت کرتے رہیں گے اور ہم اس بات کے بھی قائل رہیں گے کہ جس طرح ملک کے کچھ افراد ہیں جیسے اسد الدین اویسی اکبر الدین اویسی جیسے لوگ جو ملک میں فرقہ وارنہ فسادات کو ہوا دیتے رہتے ہیں آپ ہی ان میں سے ایک ہونے والے ہیں لہٰذا بدر الدین اجمل صاحب ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے آپ اس بات کے لیے معافی مانگیں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی غلطی آپ سے سرزت نہیں ہوگی فرقہ وارنہ فسادات ہی کیا آپ مسلکی اختلافات کو آئندہ ہوا دینے کی کوشش نہیں کریں گے ایسا کوئی بھی کرتا ہے تو وہ قابل مضمت ہے قابل گرفت ہے آپ سے ایسی امید ہمیں نہیں تھی اب چونکہ آپ نے ایسا کیا ہے لہٰذا جب تک آپ معافی نہیں مانگتے ہیں اس بات کو واپس نہیں لیتے ہیں ہم اس کی پزدور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ